بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد انشاءاللہ پھر آیات کا ترجمہ کر کے تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں سورہ صافات یہ مکی صورت ہے اس میں ایک سو بیاسی آیات اور پانچ رکو ہیں صورت کی ابتداء ملائکہ کے ذکر سے ہوئی ہے کہ وہ عبادت میں تصویر تحمیر میں مصف رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جنات کا تذکرہ ہے شیاطین کا کئی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کی باتیں چوری کرنے کوشش کرتے ہیں تو ہاں سے شہاب ساقب ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں مار کر پھگاتے ہیں پھر اس کے بعد جو مشرکین تھے یا آخرت کے انکار کرنے والے تھے ان کو ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ اس کو مستبعات سمجھتے ہیں بعید از عقل سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے حالانکہ یہ تو ایک سور پھونکنے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کے بعد پھر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ لوگ جب جزا سزا کا دن قائم ہو جائے گا اور پھر ان ناماننے والوں کو جب سزا شروع ہو جائے گی اور ماننے والوں کو جب انعابات شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ اپنے حال پر افسوس کریں گے اور نعمتوں والے وہ اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ گفشپ لگانا جنتوں کی نعمتوں کو استعمال میں لانا اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا پھر اہل جہنم سے مقالمہ ہونا پھر اہل جہنم کا پس میں ایک دوسرے کو لانتان کرنا پھر اہل جنت کو اہل جنت سے کہنا کہ شکر ہم نے توہاری بات مانی نہیں باقی ان کی جزا سزا وہ سب وہاں پر ہمیں ذکر شدہ ملے گی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ مصلاوات و تسلیمات کا تذکرہ کیا ہے ان کے مختلف قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں سب سے پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ان کے قصے میں دو مرحلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں پہلا مرحلہ جو توہید کی وہ دعوت دیتے تھے اس کا ہے ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی ان کو پریشان کرتی تھی ان کو تکلیف دینے کوشش کرتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دوسرا مرحلہ وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنے خواب کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو اللہ کی منشاہ معلوم ہوئی اس کو پورا کرنے کے لئے اپنی جان کو بھی اور اپنے بچے کی جان کو بھی حاضر کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تیسرا واقعہ وہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ہے چوتھا واقعہ حضرت علیہ السلام کا ہے کہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نگ بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بدھ کی عبادت کرتے تھے اور اسی بدھ کے نام پر بالبک نامی ایک شہر آباد تھا جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں موجود ہیں پانچوہ قصہ وہ حضرت خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام کا ہے چھتا قصہ وہ یونس علیہ السلام کا ہے کہ جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا تو انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیمات کے ان قصوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حمد و تصمیح کا حکم دیا اور معاندین جو بلا وجہ اشکال و اعتراض کرنے والے جو زدی قسم کے لوگ تھے ان سے اعراض کرنے کا بھی حکم دیا حکم عطا کیا تو مرحل یہ چند باتیں آپ سے خلاصہ کے طور پر کر دی ہیں جو مضامین اس صورت کے اندر آنے والے ہیں اب اس کے بعد ہم اپنے اس صورت کی ابتدا کرتے ہیں آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے پھڑکارنے والے ہیں اور قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں کلام نصیحت کی بلا شبا تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں ورب المشارق اور رب ہے مشرقوں کا ہم نے ہی عراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو بزینتن القواقب تاروں کی زینت سے وحفظاً اور محفوظ کر دیا ہے اس کو من کل شیطان ہر شیطان سے مارد جو سرکش ہے یعنی ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہے ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں سورہ وصافات مکیہ سورہ صافات مکیہ سورت ہے مکی دور کے اندر نازل ہوئی وَهِيَ مِعَتُمْ وَإِسْنَتَانِ وَثَمَانُونَ آیَتًا اس کی ایک سو بیاسی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصافات صفا قسم ہے صف باننے والوں کی قطار در قطار اب ان سے کون مراد ہے یعنی یہ تو صفت ہے موصوف کون ہے تو اس کی آگے حوضہ صاحب جلالین نے کی ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر جو مفسیرین کے دیگر اقوال ہیں وہ بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں فرماتے ہیں الملائکہ یعنی جو موصوف ہے وہ ملائکہ کی جماعت ہے جماعت الملائکہ تی الصفاتی صفا تصف نفوسہا فی العبادتی وہ اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو قطار در قطار کھڑا کرتے ہیں صفوب میں کھڑا کرتے ہیں او اجنحتہا فی الہوائی ای تصف اجنحتہا فی الہوائی کہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلا کر رکھتے ہیں ہوا میں تنتظر ما تؤمرو بھی انتظار کرتے ہیں اس چیز کا جس کا ان کو حکم دیا جائے یہاں پر فرشتوں کے صف بنانے کی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ دو ہیں پہلی صورت کے عبادت کے لیے وہ اپنے صفے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا تم ایسے صفے نہیں بناوگے جیسے فرشتیں صفے بناتے ہیں تو یہ ان کی عبادت کے لیے صفے ہو سکتی ہیں اَوْ اَجْنِحَتَهَا فِي الْحَوَائِيُّ یا پھر وہ ہوا کے اندر اپنے پروں کو پھیلا کر رکھیں جیسے پرندے پھیلا کر رکھتے ہیں اللہ تعالی نے سور ملز میں ان کی کیفیت کو بیان کیا اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَبْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ کہ پر بچھا کر انتظار میں ہے تیار ہے جیسے ہی حکم ملے اس کو پورا کریں اب یہاں پر جو کلمہ اَوْ هَيَ لِلْاخْتِيَارِ یا لِلشَكْلِ تَرْدُد نہیں ہے بلکہ لِلتنویع ہے کہ یہ مختلف نوعیتیں ہیں ان کے پر بچھانے کی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہے تو دوسری نہیں ہے بلکہ تنویع ہے مختلف اقسام ہے یہاں پر بعض لوگ جو کجروی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وصفات یہ مونس کا صیغہ ہے تو پتہ چلا کہ عورتیں مونس ہیں اور جو کافر تھے مشرقین تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا تو یہ ان کے ذہنوں کی کجروی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ فرشتے وہ مذکر یعنی مونس نہیں ہیں یہ ان کی کجروی ہے فرشتے وہ مونس نہیں ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرشتوں کیلئے یہاں پر جو مونس کا صیغہ ہے یہ جماعات اس کی مناسبت سے لائے گیا ہے نہ کہ فرشتوں کی مناسبت سے اس کو ذکر کیا گیا ہے اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹے پھٹکارتے ہیں ڈانٹنے والے ہیں پھٹکارنے والے ہیں اس سے بھی مراد ملائکہ ہے یعنی موصف ملائکہ ہے تزجر السحابہ اے تسوقہ اور یہاں پر زجر سے مراد صاحب جلالہ نے بطور مثال کے ایک ذکر کیا کہ وہ بادلوں کو ہنکاتے ہیں بادلوں کو دھتکارتے ہیں اور ان کو جمع کرتے ہیں یہ اس کی ایک مثال ہے وگرنا فرشتوں کیا جو زجر ہے وہ مختلف انواع اور اقسام کا ہے فرشتے الہم کے ذریعے دلوں میں بات ڈال کے معاصی سے بھی روکتے ہیں اس سے بھی دور کرتے ہیں ایسی فرشتے جو کافروں کی روحیں ہیں ان کو بھی زجر توبیخ اور دھتکار کر نکالتے ہیں تو مختلف اس کی اقسام ہو سکتی ہیں یہاں پر صاحب جلالہ نے بطور مثال کے ایک ذکر کیا فَتَّالِيَاتِ ذِكْرَا اور قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی ذکرہ نصیحت والے کلام کی یہاں پر صاحب جلالہ نے ماں قبل موصوف جو ذکر کیا ان سے عدول کیا ہے یعنی اس کے علاوہ ایک اور ذکر کیا ہے اور وہ ہے جماعت قرآن تتلوہو کہ یہاں پر قرآن کو پڑھنے والے قاریوں کی جماعت مراد ہے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ پہلے جو موصوف ذکر کیا ہے وہ فرشتے ذکر کیا تو یہاں پر بھی اگر جماعت الملائکہ مراد ہوتی تو اس سے بات زیادہ ماں قبل کے ساتھ مناسبت رکھتی اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو لانے والے بھی فرشتے تھے تو یہ فرشتوں کو بھی قرآن یعنی ان کے پاس بھی ہے وہ بھی تلاوت کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ماں قبل کے ساتھ مناسبت ہو جاتی آگے جو بات لکھی اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر میں اسی طرح واپس لڑتا ہوں مصدر من معنی التالیات فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے تالیات کے معنی سے یعنی جو ذکرہ کلمہ ذکر کیا گیا ہے یہ تالیات کے معنی کی رعایت رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مصدر من غیر اللفظ ہے یعنی یہ مفعول مطلق واقع ہوگا جبکہ اس کو مفعول بھی واقع کرنا یہ زیادہ ظاہر ہے کہ اس کو مفعول بھی قرار دیا جائے التالیات کے لئے تو برحل یہ یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب میں یہاں پر جو دیگر مفصرین کی آرہا ہے موصوف کے اعتبار سے وہ ذکر کر دیتا ہوں بعض مفصرین کے نزدیک وہ صوفاتی صوفہ اس کے اندر جو موصوف ہے وہ علامہ کی جماعت ہے اور علامہ کی جماعت کی صف باننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کیلئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر زیادہ تر مشغول رہتے ہیں جماعت کی نمازیں وہ صف در صف بنا کر پڑھتے ہیں اور جہاں تک اززاجراتی زجرات تو علامہ کی جماعت وہ اپنے وعاظ اور نصیحت سے لوگوں کو روکتی ہے اور ان کو نہیں یعنی المنکر کا فریضہ ان کے ساتھ انجام دیتی ہے اور فتحالیاتی ذکرہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو پڑھنا سکھانا وہ اس میں داخل ہوگی ایک رائے مفصرین کی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اللہ کے راستے کے مجاہدین ہیں مقاتلین ہیں کہ وہ صفات صفہ کہ اللہ کے راستے میں صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرسوس اور فزاجراتی زجرہ یہ پھر مجاہدین کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو جہاد کے اندر وہ دھدکارتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں اور فتالیاتی ذکرہ یہ جہاد کے اندر ان کی تلاوات اور اللہ کو یاد کرنا اس میں داخل ہو جائے گا تو بارحل یہ مختلف مفسرین کیا رہا ہے موصوف کے اعتبار سے سَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدْ بے شک تُم سب کے سب کا الہ وہ ایک ہی ہے الہ یہ فعالن کے وزن پر ہے بے معنی مألوہن ہے مفعول کے معنی کے اندر ہے اور مألوہن کہتے ہیں جس کی عبادت محبت اور تعصیم کی بنیاد پر تو اس آیت کے اندر قسمیں اٹھا کر بتایا گیا کہ تمہارا جو الہ ہے یا جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے کون ہے آگے اس کا بیان ہے رب السماوات اس جملے کو آپ عطفہ بیان بھی بنا سکتے ہیں اور اس جملے کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں مبتدہ محضوف کی کہ ہوا رب السماوات والارضی وما بینہما ورب المشارق کہ وہ آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان ہے من الصحاب والشمس والقمر چاند ہے سورج ہے بادل ہے مخلوقات ہیں انسان ہیں تمام تر چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی کہ ان کا بھی وہ رب ہے ورب المشارق اور مشرقوں کا بھی وہ رب ہے یہاں پر ورب المشارق میں کچھ باتیں ہیں جو آپ سے عرص کرنی ہیں پہلے عبارت کے ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ جلالین کی جو مراد ہے وہ سامنے آجا ہے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اے والمغارب لشمس دو باتیں ذکر کی ہیں ایک ہے رب المشارق والمغارب اور دوسری بات رب مشارق الشمس ومغارب الشمس یعنی ایک تو مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے مغارب کو یہاں پر ذکر نہیں کیا اس لئے کہ ماں قبل کا کلمہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی یہاں پر اس کی حاجت باقی نہیں رہی ایسا اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں ہمیں کئی مقامات پر ملتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ سور النحل آیت نمبر اکاسی میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِي لَتَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِي لَتَقِيكُمْ بَاسَكُمْ تو سَرَابِي لَتَقِيكُمْ الْحَرَّ ایسے پہلے جو کلمہ ذکر ہوا وہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے کہ سرابی لَتَقِيكُمْ الْحَرَّ وَالْبَرْتَ ایسے یہاں پر وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِي وَالْمَغَارِبِي دوسری بات مصنف رحم اللہ نے یہاں پر ذکر کر لِلِشَّمْسِ کہ مشارق و شمس مغارب و شمس اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ مشارق و مغارب کو شمس کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا یہ اس کو عام رکھا جائے چونکہ مشارق و مغارب چاند کے بھی ہیں مشارق و مغارب یہ ستاروں کے بھی ہیں تو کہا جائے گا کہ اس کو عام اگر رکھا جائے تو زیادہ معانی کا اس کے اندر ذکر آ جائے گا اور اگر صرف شمس کے ساتھ اس کو مقید کیا جاتا ہے تو معانا کے اعتبار سے یہ بھی درست ہے چونکہ عام طور پر مشہور ہے مشرق مغرب وہ سورج کے ساتھ ہی ہے لَهَا كُلُّ يَوْ مِنْ مَشْرِقُنْ وَمَغْرِبُنْ کہ ہر دن سورج کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہوتا ہے یہاں پر ایک اور بات ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم قرآن پاتھ میں مختلف مقامات پر مختلف کلمات مشرق و مغرب کے متعلق پاتے ہیں مفرد کا کلمہ بھی ملتا ہے تصنیع کا بھی ملتا ہے جمع کا بھی ملتا ہے سورہ مزمل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِزْهُ وَكِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مفرد ہے اور سورہ رحمان کے اندر ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ مشرقین مغربین تصنیع کا سیغہ ہے ہاں جو عائد ہم پڑھ رہے ہیں اس میں رَبُّ الْمَشْرِقِ اور اس کا پیر مقدر کلمہ نکالا وَرَبُّ الْمَغْرِبِ مفرد تصنیع اور جمع اب یہ تناقض تو نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تناقض سے اللہ تعالی کا قرآن پاک ہے وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر اس میں تناقض ہوتا اختلاف ہوتا تو پھر بات سمجھ مانے والی تھی اللہ تعالی کا کلام ہے اس کے اندر تو تناقض ہو ہی نہیں سکتا تو اب اس کا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا مفرد کا کلمہ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اس سے مراد جہت الشرق والغرب ہے اے رَبُّ جہت الشرق وَرَبُّ جہت المغرب مشرق کی جہت اور مغرب کی جہت تو وہ تو مفرد ہی ہے اور جہاں تک رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ تثنیہ کا سیغہ ہے تو تثنیہ کے سیغے کا جو احتمال یا جو اس سے معنی ہے وہ ہے کہ رَبُّ مَشْرِقِ الشَّتَائِ وَمَشْرِقِ الصَّيْف وَرَبُّ مَغْرِبِ الشَّتَائِ وَمَغْرِبِ الصَّيْف یعنی سورج جو ہے وہ سردی اور گرمی میں اسے ایک منتحہ ہوتا ہے ایک نکتہ اور پوائنٹ ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے ایک سردی میں ہوتا ہے ایک گرمی میں ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے مشرقین اور مغربین کہا گیا ہے کہ ایک سردی کا مشرق ایک گرمی کا مشرق ایک سردی کا مغرب اور ایک گرمی کا مغرب اور یہاں تک رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ جمعہ کا جو کلمہ اور سیغہ ہے کیونکہ جو سورج ہے وہ تین سو پیسٹ دن کے اندر اپنا ایک مدار پورا کرتا ہے تو روزانہ اس کا مشرق اور مغرب وہ بدلتا ہے کیونکہ اس کا سفر مکمل ہونا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے رب المشارقی والمغاربی روزانہ کا بدلتا مشرق اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا تو یہ مختلف جو اس کے اندر معانی تھے وہ آپ سے ذکر کر دیئے ہیں انشاءاللہ مسیح جو ان آیات کی بابت کا علام ہے ستاروں کے متعلق اور شیاطین کے متعلق وہ اگلی ویڈیو میں آ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ